اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کروی لینئر کوارڈینیٹس سسٹم ٹھیک ہے تو اس سے پہلے لیکچر میں ہم جو ہے وہ کچھ چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کروی لینئر کوارڈینیٹس سسٹم کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم جو ہے وہ کچھ اور ہمیں کوارڈینیٹس کے بارے میں پتا ہے جیسے ہمار پاس کا ٹین کوارڈینیٹس سسٹم ہوتا ہے ہے ٹھیک ہے کہ سفی housekeeping Sozial Ο sob name ستم بھی ہوتا ہے اور erzählen ڈیکل کوارڈینئٹ system بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک ڈیف نٹ کوارڈینئٹ system میں اسی طرح ہمارا پاس ت Xmathia linearpered system ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں آج کے lecture میں کہ یہ کیا ہوتا ہمارا پاس ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں اس کی statement دیکھیں گے تو یہاں آپ نہیں لکھ جو اس سے گاہیں نصر ہے In this system Civic чит taka fold linear axis which interact from each other on a point as shown in figure preference ہمارا پاس escalینئر stimsters ہے اس میں جو ایکسز ہوتا ہے نے بسی کیل و ہمارے پاس کرب نوما شکل میں ہوتا ہے اس لئے اس کو بہتا ہے جیسے یہاں پر دیکھیں فکر بڑیک ہے اپنی ہمارے پاس کوئی اس کو یہ ہے کہا ہے یہ جیسے کچھ پیک ہے اور دیکھ یہ کیا ہے کروی لینئر فارم میں آ رہے ہیں کروی لینئر فارم میں اس وجہ سے ہم نے نکو کہتے ہیں کروی لینئر کو آڈینئر سسٹم مزید ان کی ڈیٹیل دکھا ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں ہم پہ دیکھ کے جیسے لکھا ہوا ہے اگر کچھ اس طرح سے اگر کوئی سے تین جو ہے وہ کربی لینیر جو پوائنٹس کے سکتے ہیں ان کو ایکسز کہہ سکتے ہیں اس طرح کسی پوائنٹ پر اگر اوریجنل پر اگر ایک دوسری کے ساتھ انٹرسیکٹ کرتے ہیں نا تو اس طرح کہ ہم کوارڈینیٹ سسٹم کو بھگتے ہیں کروی لینئر کوارڈینیٹ سٹم کیوں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہ کرو نوما اس کے ایکسز آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے مار پاس کروی لینئر کوارڈینیٹ سسٹم تو مزید چیئے ہm اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مار پاس ایک ہوتا ہے اور تو گھرنر کوارڈینیر خوارڈینیٹ سسٹم جو کہ مار سلبس میں پات ہے اور فیر کھر عرjm قبی لینئر کوارڈینئٹ سسٹم ایس جون ان فگر ٹھیک ہے اب یہ والے جو ہمارے پاس جو تین جو کروی لینئر کوارڈینئٹس ہیں یہ والے جو ہیں ٹھیک ہے تین اگر یہ تین ایک دوسرے سے پرپینڈکولر ہونا دین ہم اس کو بولتے ہیں اورتھو گونل کروی لینئر کوارڈینئٹ سسٹم ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے ہمارے پر اس کی مینڈیفنیشن جیسے یہاں پر دیکھیں سپل سی ایک ڈیفنیشن ڈکھی ہوئی ٹھیک ہے اب یہ جو جو ایکسین ہے کہ یہ والاکس ہے کہ یہ سارے کیا ہیں ایک دوسرے کے پرپینڈکولر ہے ٹھیک اب یہ پرپینڈکولر ہے تو ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو ہم کیا سکتے ہیں ارثو گونل کروی لینئر کوارڈینئٹس سسٹم ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کوئی ایک پوائنٹ لے لی اس پوائنٹ کے لحاظ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا ڈسٹنس کی آ رہا ہے یہ پوائنٹ کا ہمارے پاس پی ہے اور اس میں جو ویلیوز ہیں وہ یہ والی یو وان یو ٹو اور یو تری ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو ڈائیگرام ہے یہ نیکسٹ جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے لیکچر میں اس میں گریڈینٹ اس کا فائن کریں گے کرل فائن کریں گے اور لیپلاجین فنکچن بھی فائن کریں گے اس کے ساتھ ہم جو اس کی ڈائیورجس بھی فائن کریں گے کروی لینئر کوارڈینئٹس سسٹم کی تو وہاں پر اس ڈائیگرام کا جو ہے وہ یوز ہوگا ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے اس کو میں اس طرح سمجھ لیں کہ یہ اس ٹاپک کا بیسک انٹرڈکشن ہے تو جو اصل چیز ہے نا وہ ہم نے لیکس نیکس لیکچر کے اندرم اس کو ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ بھی آپ نے پوائنٹس یاد رکھنے ہیں ای ون ای ٹو ای تری ٹھیک ہے اس ڈائیگرام کو مکمل کو آپ نے یاد رکھنا ہے نیکس لیکچر کے لیے ٹھیک ہے اس طرح یہ یو ون کو ریپریزنٹ کر رہی ہے سیکنڈ ایکسز اور یہ تھرڈ ایکسز ہے ٹھیک ہے یو تھری تو اس ڈائیگرام کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ نیکس لیکچر میں یوز ہوگی تو ٹھیک ہے تو اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں یہاں پر نیچے کیا لکھا ہوئے ویر یو ون یو ٹو اینڈ یو تری آر کروی لینئر ایکسز یعنی کہ یہاں پر یہ جو ہمارے پاس جو یو ون یو ٹو اور یو تری نظر آرہے ہیں کہ رہ پاس ان کو بھولتا ہوں کروی لینئر ایکسز بھولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے کے لکھا ہوا یہاں پر دیکھیں ی وان ی ٹو ان ای تھری آر ڈائریکشنل ویکٹر ٹھیک ہے اب یہ جو من ای ٹو اور اے تھری ہن یہ کہ یہ ہمارے پاس گرنش ویکٹر یعنی کہ یہ ہمیں ڈائریکشن بھولتے ہیں کروی لینئر ایکسز� scheme ٹھیک ہے ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آر کیا یہاں پر آر ایسا پوزیشن ویکٹر فور آگیون پوائنٹ آپ کوئی بھی اگر میں پوائنٹسز کوئی بھی ایک پوائنٹ ڈسکس کلے نا زیادہ ہم نے یہاں پہ تو اس کو پی جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے پلی سے اپنی ریپریزنٹ کیا ہے اور اس کا جو پوزیشن بیکٹر جو بناتا ہے اس پوائنٹ پی کا اس کو ہم نے کسے ڈونیٹ کیا ہے آر سے ڈونیٹ کیا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کے در چھوٹی چھوٹی سی ٹرم جو ہم نے یوز کر رہے ہیں تو بس اتنا ہی ٹھیک ہے اس کے انٹروڈکچن میں بس اتنا ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کی بیسک ڈیپینیشن ہے ساتھ میں اس کے جو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ایکس مال اور ان کو ہم نے ایکسپلین کیا ٹھیک ہے تو بس یہ اس کا بیسک انٹروڈکچن تھا کروی لینئر کوارڈینیٹ سسٹم کا مزید جو نیکس اس کے ایکسپلینیشن ہے یا پھر جو نیکس چیزیں ہم نے فائنڈ کرنی ہے اس میں جو مین فنکچن جو مین رول رہے گا وہ رہے گا کرل آف کروی لینئر کوارڈینیٹ سسٹم ڈائیورجس آف کروی لینئر کوارڈینیٹ سسٹم اور جو چوتھے نمبر پہ وہ ہے لیپلاجین آف کروی لینئر کوارڈینیٹ سسٹم ٹھیک ہے یہ چار مین چیزیں جو کہ ہم نے اس کوارڈینیٹ سسٹم کے لحاظ سے ہمیں فائنڈ کرنے گے ٹھیک ہے تو وہ ساری mathematical calculation ہے وہ ہم next lecture میں کر رہیں گے ٹھیک ہے اس lecture میں بس اتنا ہی سو ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لیے take care and allah afis